حصول بیج کر مشند خریدنے والو نگاہ اہل وفا میں بہت حکیر ہو تم نگاہ اہل وفا میں بہت حکیر ہو تم وطن کا باز تھا نہ ہے تمہیں ہرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم ہرس کے بندے ہو بے زمیر ہو تم یکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم بھی تیرے ہیں عمران حان پہ جو توہینر سالت کا مقدمہ درج کیا گیا کیا کہنا چاہیں گی آپ ایک نوجوان ہے آپ کیا سمجھنے اس بار میں سمجھتا ہوں وہ مقدمہ عمران خان پہ درج نہیں ہوا وہ پاکستان کے بائیس کروڑ مسلمانوں کی توہین ہے وہ مقدمہ جو ان پہ درج ہوا ہے کس پہ درج ہوا ہے مقدمہ جس نے پورے عالم اسلام کو بتایا ہے کہ محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تم توہین کرتے ہو تو پاکستان میں بسنے والے بائیس کروڑ مسلمانوں سمیت عالم دنیا میں جتن بھی مسلمان ہیں ان کے دل چھن نہیں ہو جاتے ہیں پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو مارنا ہے اس چیز کو بند کریں لیکن کس پہ مقدمہ درج ہوا ہے اور چور پہ مقدمہ درج ہوا ہے جتنے چور ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان پہ جو مقدمہ درج ہوا ہے ان کا کچھ نہیں ہوا آج کس پہ مقدمہ درج ہوا ہے جس نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے ان کی عزت و نمو سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جنہوں نے مقدمہ درج کی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن عمران خان رب کعبہ کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ یا مالک میں نے اس قوم کے بلبوتے پر اس امتِ مسلمہ کے غداروں کو للکارا تھا جس دن اس نے اپنے حالی ہاتھ اٹھائیں رب کعبہ کی بارکاہ میں تو میں بتانا چاہتا ہوں ان غداروں کو امریکہ کے پٹھووں کو اس دن ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس دن یہ مدینہ منورہ میں گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ امران خان نے ان کے ساتھ کچھ کروایا امران خان ہی کچھ کروایا ان کے ساتھ کروایا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا نے جو کروایا وہ کروایا ختم نبوت قوانین میں ترمیمیاں ان ترمیم انہوں کی مختہ اسماعیل نے کیا بیان دیا رانہ سناولہ نے کیا بیان دیا کیا انہوں نے آکر معافی مانگی انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی تم میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایمان ہے کہ ان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ رب اپنے محبوب کی عزت باڑے بڑا غیور ہے ادار نہیں کرتا اللہ رب العزت اور تم فرانس کے صدر کو بولا مبارک باد وہ تمہیں دے تم مبارک بادیں وصول کرو اور اسے کہو آؤ میں تمہارے ساتھ بزنس کرتا ہوں لگتا تمہارے بزنس پر تم ختم نبوت کی قوانین کے شکوں میں تبدیلیاں بھی کرتے پھرو تمہارے وزیر مشیر یہ مڈرگست کرتے ہوئے یہ قرائے کے ٹٹو جو ہیں یہ ہر روز اٹھ کر اسلام کے آیتوں کا تمس کرو دیتے پھڑے اور تم کہو کہ جب ہم مدینہ میں جائیں تو والی مدینہ تمہاری عزت کروائے ایسے نہیں ہوتا مدینہ کی گلیوں میں جو رسوائی تمہارے مقدروں میں آئی ہے میں پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو اور تم نے کس پر تو ان کے مقدمے کروائے ہیں جو رسول اللہ کی عزت کا سب سے بڑا علم بردار ہے میں نے تعلق پی ٹی ایسے نہیں ہے میں مسلم لی کاف کا ور کروں چودری پرویزلائی کا ور کروں چودری شجاعت کا ور کروں چودری وجاعت کا ور کروں لیکن اس دن ہمارے بھی دل چھنی ہو گئے ہیں جس دن ہم نے یہ سنا ہمیں پتا چلا کہ یہ عمران خان پر مقدمہ درجو ہے توہین کا اور جس نے پوری عالم اسلام کو بتایا اس پر میں ایک شیر کہوں گا اصول بیج کر مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہوتم نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہوتم وطن کا پاس تھا نہ ہے تمہیں ہرس کے بندے ہو بے زمیر ہوتم ہرس کے بندے ہو بے زمیر ہوتم اور تمہارے پاس مقدمے کروانے تھے تو منشیات یہ کرواتے مقدمے کروانے تھے کرپشن کے کرواتے مقدمے کروانے تھے کوئی اور کرواتے تم نے عمران خان پر مقدمہ کروا کر یہ مقدمہ عمران خان پر کم سے کم نہیں تھا کروانا چاہیے جس نے پوری عالم کفر کو یہ بتایا کہ یہ کام سے باز آجاؤ اس کا انجام تمہیں بگتنا پڑے گا جس کی للکار عالم کفر نے بھی سنی ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا اور انہوں نے منظوری دی اس قرارداد کو منظور کیا مجبورا تم نے اس پر توہین کا مقدمہ درج کروایا ہے روزہ محشر کیا مو دکھاؤ گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یا آقا کہ جس نے آپ کی ناموس کی بات کی ہم نے اسی پر توہین کے مذہبے مقدمے درج کروا دیئے ہیں اگر آج پوری قوم اکتھی نہ ہوئی تو یہ جو مقدمہ عمران خان پر ہوا ہے اس کا جرم ہے اس جرم میں صرف یہ جو امریکہ کے لٹے رہی ہیں امریکہ کے یہ جو بھیگ منگے ہیں صرف وہ ہی نہیں کسوروار ہوں گے پورے پاکستانی قوم کسوروار ہوں گے کیونکہ امران خان نے پاکستانی قوم کے بلبوتے پر عالم کفر کو بتایا تھا کہ رسول اللہ کی توہین بند کرو ہمارے دل چھنی ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ نے کہا کہ امران خان پر یہ مقدمہ درج کرائے گے اور اس پر رانہ سناولہ نے کہا اس کی بیس پر امران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو کیا سمجھنے ملکی حالات کیسے پیدا ہوں گے میں بطور پاکستانی شہری کہتا ہوں جس دن امران خان کو گرفتار کرنا ہوا نا کرنا میں غیرت مند مسلمان ہوں میرے آقا و مولا جنابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی ناموش کی بات امران خان نے پوری عالم کفر میں کی اور ڈٹ کر کی تم اس کو کرو اس مقدمے مطلب جس دن تم نے کرنا ہو بتانا امران خان بعد میں آئے گا ہم سب پہلے لوگ جائیں گے کیونکہ جو حضور کا غلام ہے ہم اس کے بچوں کے بھی غلام ہے اس کے جوتوں کا بھی غلام ہے جو حضور کی بات کرے گا عزت اس ہی کی ہوگی شرم آنے چاہیے تھے ان کو جنٹ امران خان ہے محسن داور کون ہے علی وزیر کون ہے محمود جگزہی کون ہے فرد الرحمان کون ہے اور جس نے اتنی داری رکھی ہوئی ہے اس نے کون سا اسلام کے سر بلندی کے لیے آجتہ کام کیا جب سے پاکستان بنایا سوائے ملک کو لوٹنے کے یہ اب بھی جو بجڑ رہا رہے ہیں آنے والے دنوں میں کس لیے لا رہے ہیں پہچھلے ستر سالوں میں اسلام کے سر بلندی کے لیے یہ جتنے چور لٹے رہے کٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اسلام کے سر بلندی کے لیے ایک کام کیا مجھے دکھا دے ایک بھی کام نہیں انہوں نے کیا اور جس نے کیا ہے اس کو یہ صلح دے رہے ہیں تو میں خان صاحب کو کہوں گا خان صاحب آپ گبرائے نہیں اسلام قربانیاں مانگتا ہے بلال ابشی نے محبت رسول کا دعویٰ کیا تو کیا کچھ نہیں ہو آن کے ساتھ تو آپ گبرائے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں امام علی کے ماننے والے جو ہمیں شجاعت بھی دیتے ہیں ہمیں قربانیاں بھی سکھانی کربانیاں دینیاں بھی ہمیں سکھاتے ہیں آپ گبرائے نہیں خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے رسول اللہ کی حرمت کی بات کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں جان بھی دینی پڑی تو جان بھی دیں گے میرا تعلیح کے لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مگر دیکھنے والے یہ سمجھے کہ یہ تعلیح کے لبیک ہے تو اس لیے بھو رہا ہوں میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے میں مسلمان ہوں یہ میرے جذبات ہیں ہر پاکستانی کے یہی جذبات ہیں کہ عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت پر پیرا دے گا جو رسول اللہ کی عزت پر پیرا نہیں دے گا غیروں کی غلامی کرے گا اس کی عزت نہیں جوتیاں پڑھیں گی مدینہ کی گلیاں میں بھی پڑھیں گی پاکستان کی گلیاں میں بھی پڑھیں گی جہدر جائیں گے جوتیاں بھی پڑھیں گی دیکھو جنادہ جاگے خیال ربی کا جس نے رسول اللہ کی عزت کی نموز کی حفاظت کی اور دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں دکھایا کہ میں اپنے محبوب کی عزت کرنے والوں کی عزت ایسا کرواتا ہوں تم سے بڑا بد وقت کوئی ہو نہیں سکتا کہ مدینہ کی گلیوں میں تمہارے رسوائی ہوئی ہو وہاں تو جو بھی جاتا ہے اپنے گناہ بخشواتا ہے کوئی زنائی بھی ہو تو اس کے بھی عیب چھوپ جاتے ہیں دیکھو تم نے کونسا گناہ کیا ہے جو مدینہ کی گلیوں میں تاجدارے مدینہ کا سامنے تمہارے رسوائی ہوئی ہے وہ یہی گناہ ہے تمہارے یہی گناہ ہے کہ تم نے اپنی قوم کو بیچائے غیروں کے سامنے بیچا ہے اس کی غیرت کو بیچا ہے اس کے ضمیر کو بیچا ہے اپنی قوم کا سودا کیا ہے رسول اللہ کی ناموس پر تم نے حملہ کرنے کی بسل دفعہ کوشش کی ختم نبوت قوانین میں کرنے کی تبدیلی کرنے کی کوشش کی گئی پورے علماء اکرام نے فتوے جاری کیا کہ اس کو نہیں ووٹ دینا چاہیے ووٹ دینا نہ ہر بوٹ دینا حرام ہے آج کہاں گئے وہ سارے لوگ رسول اللہ کے ماننے والے کدھر ہیں میں ان سب کو کہتا ہوں دوبارہ میدان میں آئیں وقت آگیا ہے اگر ان کو دوبارہ عوام انتحب کر کے تخت پر بٹھائے وہ عوام جیسی قوم ہوگی حکمران بھی تو ویسے ہی ہوگے عمران خان نے مہنگائی کی عمران خان نے جو کچھ بھی کیا اور رسول اللہ کی عزت پر اس نے پیرا دیا اس سے گلتیاں دو چار ہوئیں لیکن اس نے رسول اللہ کی عزت پر پیرا دیا میں اس بات سے عمران خان پر جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس نے عالم اسلام کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت آپ بھی کریں ہمارے لئے ان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے جب آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کی ان سے انٹ بجائیں گے غیران اسے مان لیا اور یہ کڑائے کا ٹٹو اس پر پرچے کرواتے پھرتے ہیں تو ان کے میں ان کو بتاتا چلوں میں نے آگے بھی بتایا ہے کہ ان پر جو مدینے میں ہوا ہے وہ کسی نے نہیں کیا نہ میرے مامے نے کیا نہ میرے چاچے نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا مدینے کی گلیوں میں رسوائی کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے بہت بڑی بات ہے مدینے کی گلیوں میں رسوائی ہوئی ہے آپ کی کس نے کی ہے آپ نے گناہ دیکھے پچھلے کہ پچھلے گناہ کون سے ہیں آپ گناہوں کو دیکھنے کے بجائے آکن مران خان پر تو ان کے پرچے کروانے شروع کر دی ہیں درنا چاہیے کہ محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم بھی تیرے ہیں آج دنیا کا باہر نکلنا اس طرح عمران خان کے لیے وہ اس بات کی گوائی ہے کہ عمران خان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرمت کی پیرداری کی ہے پاکستان کی عزت و ناموش کو بیچا نہیں ہے اس نے جھکنے بھی نہیں دیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں عمران خان دے گا بھی مجھے پورا یقین ہے اگر اس نے نہ دینی ہوتی تو وہ بکل جاتا ہے ان کی طرح اس قوم کو بکاری کہا بیکرز کانٹ بھی چوزرز کہا گیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا آپ اس حکومت کو قبول کر رہے ہیں میں تو بکاری نہیں ہوں میرا والد ریڈی لگاتا ہے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا والد ریڈی لگاتا ہے اور میں ریڈی لگانے والے کا بیٹا ہوں میں بکاری نہیں ہوں بکاری اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے وہ بکاری ہے اور اس دفعہ تو اس بکاری کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ یو ایس جناب محترم شباہ شریف وزیراعظم صاحب گئے ہیں یو ای میں گئے ہیں اور پھر سعودی عرب گئے ہیں ایک شخص جاتا ہے ایک احد کا ولی احد اٹھتا ہے اس کے ڈرائیونگ بھی کرتا ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ میں اپنے ملک میں آپ کا شفیر ہوں یہ ایک طرف اس کو عزت ہے یہ عمران خان کی عزت نہیں تھی یہ عمران خان جب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مدینہ کے گلیوں میں جوتے اتار کے جاؤں گا اس عزت کی وجہ صرف وہ عمران خان کی وہ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بکنے والا نہیں ہے جو رسول اللہ کی عزت کرتا ہے جو مدینہ کی اتنی عزت کرتا ہے کہ میں جوتے اتار کے بھی نہ جاؤں اس عزت کی وجہ صرف عمران خان کی وہ ہی تھی اور انہوں نے وہ عزت دی اور ان کا تو بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ یہ واقعی بیگ مانگے ہیں یہ واقعی بیگ مانگے ہیں ستر سالوں سے یہ بیگ مانگتے رہے یہ کھاتے رہے ستر سالوں سے ہم لیتے رہے ہیں یہی سارے باریاں لیتے ہیں نواز شریف، زرداری، فلو رمان، اچھا کہتے ہیں مہدانہ، فلو، ڈیزل اور ڈیزل موٹے ہیں یہی لیتے رہے ہیں قوم کو کیا ملائے جو ستر سال پہلے ریڈی لگاتا تھا اس کے بچے آج بھی ریڈی لگا رہے ہیں جو پڑ گیا ہے اس کو نوکریاں کسی سفارشتے مل گئی ہیں وہ آج بھی ریڈی لگا رہے ہیں گریب آدمی گریب سے گریب تر ہو رہے ہیں وہ کدر جا رہے ہیں یہ پیسے کسی نے پوچھے یہ تین سالوں میں ایک ٹھیکے دار آئے اس نے پوچھے کہ کدر نے پتر پیسے کڑو اگر کوئی پوچھ رہے تو اس کو تم کو اس پر توہین ہے مذہب کے الزام لگا دو میں تو حیران ہوں یہ واقعی بکاریوں اور بکاریوں کو اے جیڑے بکاری خود بنے ہوئے تھے نا اے کی تو خود کو انہوں نے آپ بھی کوش ہے نہیں جل بھی وہ گئے ہیں ترلہ منت کرنے کے لئے گئے ہیں لیکن انہوں نے کہا بیٹا نکل چلو ان کو کچھ بھی نہیں ملا اچھا مجھے یہ بتا دیں عمران ہان نے عید کے بعد دس ڈلسے ہیں اس کے بعد لانگ مارس کی کال ہے کیا سمجھ رہے ہیں لوگ عمران ہان کے لئے نکلیں گے بھائی جس دن خان صاحب نے پہلے دن کال دی تھی نا صرف میں ہی نہیں سمجھتا اس دن پاکستان سمیت عالم دنیا میں جتنے تجزیہ نگار تھے نا وہ بھی سارے سمجھ گئے بلاول بھٹو صاحب کو اگر نے کہا پائی جان وہ بڑے دنیا نکل آئی ہے اس کے لئے تو بلا شبہ بلاول صاحب کے انٹرویو میں آن ڈیکارڈ اینکر جو بیٹھی ہوئے اس نے کہا تو خان صاحب کے لئے تو دنیا نکل آئی ہے اگر اب بھی آپ اسے یہ پوچھیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کامیابی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ میاں محمد جالی شریف صاحب کی ناقلی ہے وہ ان کے رہنا سناؤلہ صاحب منشاعت فروش ہیں جو وہ میں ان کو کہتا ہوں خوش کے ناقل لیں اب یہ عوام نہیں رکنے والی جن کو ستر سالوں سے آپ کے عباو اشداد نے قتل و غانت کر کے بیچ کے جن کے ضمیر بیچ کے جن کے ووڈ بیچ کے جن کے غلام بنایا تھا یہ عوام اب نہیں رکنے والی شعور آ گیا ہے اللہ رب العزت نے پاکستانی قوم کو شعور دے دیا آج آپ اپنیڈی والے کے پاس آئیں اس کو بولیں کہ کس کے ساتھ ہو یہ جو جا رہے ہیں پیسے سے مانگنے کے لیے آج اس کو آپ کہنا کہ بھائی یہ میں سڑک بنا دوں آپ کی تو وہ کہے گا مجھے سڑک نہیں چاہیے مجھے اپنی آنے والی نسلوں کی اور اپنے ملک کی عزت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ضروری ہے جائیں آپ کر لیں کس نے بھی پوچھ لیں ہر بندہ یہی کہے گا آج قوم کو شعور آ گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں لیکن اگر کچھ لوگ آج بھی ایسے بٹ دماغ ہیں جن کا تعلق انہی کے ساتھ ہے وہ آج بھی یہی اچھا ایک میں اور بات آپ کو یہاں پہ بتاتا شلوں یہ جو مدینہ میں واقعہ ہوا ہے قابل مضمت واقعہ ہے کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہاں پر ایسا نہیں تو ہونا چاہیے وہاں وہ تو ایسی بارگاہ ہے جہاں پر پاؤں کے بال بھی نہیں چلنا چاہیے سر کے بال چلنا چاہیے بارگاہ ہی بہت بڑی تاجدار مدینہ کی بارگاہ ہے وہ تو عدب کی بارگاہ ہے